اکم برہما دتیے ناستے نیناستے کنچن اس برہانڈ کا رچیتہ اور رشناکار ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے نے بلکل نہیں ہے نا نا ذرا سا بھی نہیں ہے کنچن اتنا سا بھی نہیں ہے کیا کریں گے آپ اس منطر کا اتنا بھی نہیں ہے رگویت بھومی کا پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ اس پشٹ جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھک کا ایک ہی پربھوے کی عشور ہوتا ہے یہ رگویت میں لکھا ہوا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھک کا ایک ہی پربھوے کی عشور ہوتا ہے جس طرح اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیہ کہلاتی ہے کتنا ہارڈ جملہ ہے وید کا ہم سے بھی اسٹیج میں کہا جا رہا تھا کسی کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے لیکن کیا کریں مجبوری ہو جاتی کبھی کبھی ہم لوگ بھی اب اس کو کیسے ہم بدلیں جس طرح اپنے مرد کو اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے پتیوں کو بہت سے مردوں کو رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے تواعیف کہلاتی ہے اسی طرح ایک پربو کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا بشواس رکھنے والا ویشیا سمان ہوتا ہے یہ رکھویت میں لکھا ہے میں کیا کروں اور یقین مانیے میں نے بہت اپنے جملوں کو کنٹرول کیا ہے میں جانتا ہوں کہ کیسے کیا ہے اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے جس طرح پتی اپنے پتی کو چھوڑ کر پتنی اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے مرد رکھے ایک مرد کو چھوڑ دے اپنے اصلی مرد کو اور بہت سے رکھے تو وہ پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے اسی طریقے سے کہا گیا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ویشیا سمان ہوتا ہے یعنی تواعیف کی طرح ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں قرآن نے بھی یہ بات کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے لائن کی حضانی اللہ زانیتن او مشرکتن زناکار آدمی کا نکاح کسی زانیہ اور بچلن عورت سے کراو یا کسی مشرکہ عورت سے کراو زناکار مرد کا نکاح مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہیے نیک عورت سے نہیں ہونا چاہیے زناکار مرد کا نکاح یا تو زانیہ عورت سے بچلن عورت سے ہوتا ہے یا مشرکہ سے یہ اللہ نے زانی کا نکاح مشرقہ سے کیوں کہا ہے مشرقہ کیونکہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں جس مشرقہ جس طرح مشرق مرد یا مشرق عورت ایک دیوی دیوتا پر یقین نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے زانی مرد اور زانی عورت ایک مرد یا ایک عورت پر اکتفاہ نہیں جس طرح زناکار لوگ ایک سے زیادہ عورتیں رکھتے ہیں اور اسی طرح زانی عورت ایک سے زیادہ مرد رکھتی ہے اسی طریقے سے مشرق بھی ایک سے زیادہ خدا اور ایک سے زیادہ دیوی دیوتاوں پر بلیپ کرتا ہے اس لیے کسی نہ کسی شکل میں اس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اس کی شادی زناکار مرد کی مشرقہ سے کراؤ یا مشرق یا زناکار عورت کی شادی مشرق مرد سے کراؤ کیونکہ دونوں میں سمانتہ پائی جا رہی ہے برابری پائی جا رہی ہے زناکار مرد یا عورت کی ایک بیوی اور ایک ایک عورت اور ایک مرد نہیں ہوتا اسی طریقے سے مشرق کا بھی یہ خدا نہیں ہوتا کتنے سریح لفظوں میں کہہ دیا گیا آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اللہ نعبودہ الا اللہ وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے یہ سب میں ہے سب میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہندو دھرم کے اندر ایک کتاب ہے گرول پران بڑا چف نام ہے ہم لوگوں سے بگڑ جاتا ہے کبھی کبھی گرول پران اس میں یہاں تک لکھا ہے نہ وہ برحمہ وہ پربو نہ لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ہے وہ نہ دھرتی میں ہے نہ چندرمہ میں ہے نہ سور میں ہے وہ تو بھاو میں ہے احساس میں ہے مورخ لوگ لکڑی میں پربو کو ڈھونڈتے ہیں پتھر میں ڈھونڈتے ہیں مورخ لوگ ہیں وہ جو لکڑی میں ڈھونڈتے ہیں مورخ ہیں وہ لوگ جو پتھر کی مورتی میں پربھوئی یعنی ایشور کو ڈھونڈتے ہیں مورخ یہ گرر پڑار کہہ رہا ہے کہ مورخ ہیں وہ لوگ پاگل ہیں وہ لوگ میں سمجھتا ہوں اسی کو کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں بھی کہہ دیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو یہ اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وَإِنَّ اَسْلُبْهُمُوا زُبَابُ شَيْنَ مکھی اگر ان کے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر اڑ جائے چلی جائے مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے زَعُفَتْ تَعْلِبُوا الْمَطْلُوبُ مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور 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 سے مانگ رہا ہے بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دوں بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے یہ ہوا ٹھیٹ اپنی بھاشا میں ترجمہ بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے مانگنے والا بھی بھکاری جس سے مانگ رہے وہ بھی اوپر والے کا بھکاری رہا واللہ غنین اللہ غنی انتم الفقرہ تم سب فقیر ہو واللہ غنین حمید ساری چیزوں سے بے نیاز اور قابل تعریف اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے لعبہ سب فقیر ہیں انتم الفقرہ تم سب فقیر ہو اللہ نے صاف کہہ دیا یہ ہوا قرآن کی وہ آیت جو ہمارے ہندو بھائیوں کی تصدیق کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ایک ہی کلمہ ہے ایک ہی کلمہ اور ایک چیز اور بتاؤں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا نام لیا لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کا ذگر آپ کو نہیں ملے گا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کونسی ہی تورات عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب نازل کی گئی انجیل اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے کونسی کتاب اتری قرآن اللہ نے نوح کا نام بھی لیا لیکن نوح پر کونسی کتاب اتاری پتا نہیں ذکر نہیں ہے موسیٰ کی قوم معلوم ہے یہودی عیسیٰ کی قوم معلوم ہے عیسائی محمد کی قوم معلوم ہے مسلمان مسلم لیکن نوہ کی قوم کونسی ہے پتہ ہی نہیں لیکن نوہ کی قوم ہے آئیے بخاری شریف کے حدیث میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا بخاری کی روایت قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین قوم نوہ علیہ السلام تو وہ السلام سے سوال کرے گا ہم نے تمہیں جو دعوت دے کر جو پیغام دے کر بھیجا تھا کیا آپ نے اپنی قوم کے اندر وہ پیغام دے دیا ہے کیا آپ نے اپنی اس ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری کے ذات نبایا اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بعد نوہ علیہ السلام کہیں گے آئے میرے پروردگار آئے میرے رب ہاں تُو نے مجھے جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا میں نے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس کو ادا کر دیا ہے یقین نہیں آتا تو میری قوم سے پوچھ لے جب اللہ تعالی قوم نوح سے سوال کرے گا بخاری کے الفاظ اللہ تعالی قوم نوح سے پوچھے گا اے نوح کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئے تھی تو قوم نوح جواب دے گی اے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا میرے پاس کوئی سچیت کرنے والا تو آیا تھا کوئی اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا تو آیا تھا توحید کی دعوت لے کر تو کوئی آیا تھا لیکن اے اللہ وہ کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا وہ مجھے نہیں معلوم یہ بخاری کی حدیث میں لکھا ہے قوم نو کہہ دیں کہ اللہ کوئی آیا تو تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم اب دیکھئے ہندووں کے بڑے سے بڑے پندتوں کو آپ بٹھا لیجئے اکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں چار دوست اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان ایک ہندو چاروں انڈیا کے جو ہندو ہے اس کا نام ہے کرشنا مینن چاروں دوست کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں اچانک ذکر چھڑ گیا ایک مسلمان سوال کر رہا ہے یہ میرا عیسائی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس نبی کو مانتے ہو یہ کہے گا جیسس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہمارا یہودی دوست ہے اس سے پوچھو کہ تم کس کو مانتے ہو وہ کہے گا موسیس موسیٰ علیہ السلام کو میں مسلمان ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تم کس نبی کو مانتے ہو تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تو میرا سب نبیوں پر ہے لیکن پہر بھی کس کی کرتے ہیں اتحاد کس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے مجھے اپنے نبی کا نام معلوم ہے آئے کرشنہ تم بھی ہمارے دوستوں انڈیا سے بلاؤں کرتے ہو ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو تمہارا نبی کون ہے کرشنہ مینن خاموش اس مسلمان نے سوال کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن اترا ان کے نبی موسیٰ پر تورات اتری ان کے نبی عیسیٰ پر انجیل اتری آئے میرے دوست کرشنہ تمہارے نبی پر کون سی کتاب اتری اس نے جھڑ سے کہہ دیا چاروں وید وید آسمانی کتاب آکاشی کتاب اس نے کہہ دیا اب دیکھئے اس مسلمان نے پھر سوال گھما کر کر دیا آئے کرشنہ وید آسمانی کتاب مانتے ہو تم تو ہمیں معلوم ہے میری آسمانی کتاب قرآن ہے اس کو لانے والے محمد رسول اللہ ہیں یہ عیسائی ہے یہ جانتا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب اور اس کتاب کو لانے والا نبی عیسیٰ ہے اور یہ یہودی ہے یہ بھی مانتا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب تورات ہے اور اس کتاب کو لانے والے نبی موسیٰ ہیں آئے کرشنہ مینن تمہاری آسمانی کتاب جو ہے وید ہے اس آسمانی کتاب کلانے والا نبی عوطار رشی مونی پیغمبر میسنجر پروفٹ کون ہے کرشنہ مینن پھر خاموش کہنے لگا کتاب تو آسمانی ہے آکاشی یہ ہے لیکن اس کتاب کلانے والا کون ہے ہمیں نہیں معلوم آج بھی ہندو قوم میں کیسی قوم ہے جس کو وید آسمانی کتاب تو مانتی ہے لیکن اس کتاب کلانے والا نبی کون ہے وہ کہتی ہمیں نہیں معلوم اور قیامت کے دن نو علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ اللہ میرے پاس آسمانی کتاب تو آئی تھی ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم بخاری کی حدیث سے کسی حد تک کلیر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو دھرم کا تعلق حضرت نو علیہ السلام سے گہرا ہو میں ابھی بھی کلیر نہیں کہہ سکتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ کہ مولانا صاحب ہندو دھرم کو قوم نو علیہ السلام کی قوم کہے گئے لیکن بخاری کی حدیث سے جب بہت سے لوگ مسائل کا استدلال کرتے ہیں تو ایک یہ میرا بھی ایک استدلال ہو سکتا ہے کہ نو علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ مجھے نہیں معلوم آیا تو تھا کوئی لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اور ہندو دھرم ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس دھرانے والا نبی تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے نہیں معلوم اور پھر سب سے پرانا دھرم پراشین دھرم ہندو دھرم اور مورتی کی سب سے پہلی پوجہ اور مورتی کی سب سے پہلی توسیہ اور ارادت اور مورتی پوجہ سب سے پہلے اگر چلی ہے تو قوم نو کے اندر نو علیہ السلام کے انتقال کے بعد نو علیہ السلام کی قوم کے پانچ بزرگ ود سوا یغوس یعوق نصر ان پانچ بزرگوں کی مورتیہ بنا کر سب سے پہلے مورتی کی پوجہ کی شروعات نو علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے نو کے انتقال کے بعد نو کی قوم سے ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجہ سے نیچے کوئی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ بھی بہت پراشین قوم ہے پرانی قوم ہے اور یہ اسی زمانے سے مورتی پوجہ کرتی چلی آ رہی ہے بتائیے اسلوب بدل دو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا دین ہے یہ کہتو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام تھے ہمارے نبی ہیں لیکن یہ وہ نبی ہے انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا یہ وہی دین ہے جو منو لے کر آئے جو کرشن جی لے کر آئے جو رام چندر جی لے کر آئے رام چندر جی کا کیا دھرم تھا میری کسی تخیر میں دیکھ لیجئے والمی کیا رامائر یہ والی نہیں یہ جو ابھی چلی ہے یہ تو ابھی لکھی گئی ہے کچھ دن پہلے تلسیداد جی والی رامائر کا تو وجود ابھی سے ہوا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے رام چندر مانس کا پرانی رامائر جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی ہندو دھرم کے آستہ و عقیدے کے مطابق دو ہزار سال پرانی جو کتاب ہے ان کی والمی کیا رامائر سیتا کو لے کر آئے تو سیتا جی اپنے پتی رام چندر جی کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے پیروں پہ گر پڑی اور ان کے پیر چھونے لگیں کہ مجھے آشیرواد تو آپ کے آشیرواد سے میں بچ گئی اور ہنومان جی نے اور لکشمن نے ہم کو راوڑ کے چنگل سے نکال لیا اور بچا لیا اور راوڑ ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا یہ لوگ ہمیں بچا کر لائے تو رام چندر جی کے جب پیر چھوئے اپنے پتی کے جب پیر چھونے لگی تو والمی کے رامائر میں لکھا رام چندر جی نے اٹھا لیا اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دیئے یہ کاندھا پکڑا اور کھڑا کر دیا اور کیا کہا رام رام آئے نمہ رام رام آئے ستیہ مستی ہائے سیتا میں تیرا رام ہوں رام رام آئے تیرے رام کا رام ہے اوپر والا جب آئے آجائے سنسکرت بھاشا میں رام رام آئے تو آئے جب آجائے تو اس کا ملت کالیے کے لیے کولیے کا کے کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے رام رام آئے رام کے رام کو نمہ نمشکار کرو پر رام کرو سر جھکاؤ رام رام آئے نمہ رام رام آئے ستیہ مستی ہائے سیتا تُو میرے میرے پیر کیوں چھو رہی ہے میرے پیر کیوں پگڑ رہی ہے міرے سامنے کیوں جھو رہی ہے میں تیرا رام ہوں اور رام کا رام ہے اوپر والا رام رام آئے نمہ ستیہ رام کے رام کو پڑڑا رام کرو میں تیرا رام ہوں اپنے رام کے سامنے مت جھکو اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دیے اپنے سامنے سر نہیں جھکانے دیا اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا رامائن کی یہ پنگتی کسی نہ کسی شکل میں سنن نسع اور ابن ماجہ کے صفحات پر دیکھی جا سکتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حیرہ شہر سے ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے حیرہ شہر کے اندر یہودیوں اور حیسائیوں کو دیکھ آئے کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ زیادہ حق دار ہیں جب وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے رسول کے لئے اللہ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے جواب دینے کے ان کو بجائے منع کرنے کے ڈائریکٹ منع کرنے کے آپ نے ان سے ایک سوال کر لیا آپ نے فرمایا امرت بقبری اتس جدو لہو کیا جب تم میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا تم اسے سجدہ کروگے پڑھئے ابن ماجہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ابو دعود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا سجدہ کروگے سوال ہو رہا ہے زندگی میں سجدہ کرنے کا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں اور آپ کو فکر ہے انتقال کے بعد کی کیا میرے قبر کے اوپر سے گزروگے پاس سے گزروگے تو سجدہ کروگے مطلب کیا تھا زندگی میں تو میں کرنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں تو میں روک لوں گا یہ شرک کے دروازے کبھی کھننے نہیں دوں گا میری زندگی میں تو کبھی ہم اپنے سامنے سر جھگانے نہیں دیں گے تمہیں لیکن فکر ہوئی انتقال کے بعد کی ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہ لوگ بھی کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا لیں تو آپ نے فوراں سوال کر لیا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزروگے تو سجدہ کروگے صحابہ نے کہا نہیں کرنا بھی نہیں ایسا دیکھیں ابو دعوت کے الفاظ ایسا کرنا بھی نہیں میری قبر کے پاس سے گزرو تو اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا رام چندر جی والی بات کیا کہا میرے سامنے کیوں جھک رہی ہے جھکنا ہے تو اوپر والے کے سامنے جھک اپنے رام کے رام کے نمشکار کر جھک اللہ کے رسول نے بھی یہاں کیا کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا اگر اللہ کے علاوہ یہاں سجدہ کسی کے سامنے سر جھکانا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں اس حدیث نے کلیر کر دیا رام چندر جی نے بھی اپنے پتنی کو پیر میں چھونے دیئے یہاں اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتی کو سجدہ کرے لیکن سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں اس لیے بیوی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے چکے یہ ہے سمانتہ یہ ہے برابری جو ہندو بھائیوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی ہے اگر کتابوں کے آدھار پر قرآن اور ویدوں کو لے کے چلیں تو کبھی کوئی ہندو بھائی ناراض نہیں ہوگا اور کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی تکلیف کب ہوتی ہے جب پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے پولیٹیکل نیتا جب کھائیاں کھڑی کرتے ہیں اور دیواریں اٹھا دیتے ہیں اچھا یہ مندر میں چوری کرنے آیا تھا پانی پینے نہیں آیا اور مارا اور پیٹ رہے ہیں بتائیے کتنے ڈھڑائی دیکھی آپ پانی کے لئے بھی دروازے بند کی جا رہے ہیں پانی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لئے کبھی غیر مسلموں کے لئے بھی دروازے کبھی بند نہیں کیے ہم دیکھیں غور کریں جب ہندو مسلم کی کھائی پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے جب کھڑی کر دی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک ہمارا دیش کہاں چلا گیا کہاں کھڑا ہے لیکن بھکت لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ برداشت ہے ایک تو اندھا یہاں تک کہہ رہا ہے سو روپے ڈیزل کیا پیٹرول کیا اگر پانچ سو روپے بھی ہو جا تو کھری دیں گے مسلمانوں کے کان تو مرود دیا ہے ان کی ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے تاثب کا اگھرنا کا یہ حال ہے میرے بھائیو وہ کہہ رہا ہے پانچ سو روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تب بھی ہم بھوڑ یہی دیں گے کیوں کیونکہ ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے مسلمانوں کی یہ نفرت کا حال پیدا نفرت اس حد تک پیدا کر دی گئی ہے دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں تو یہ کھائی کیسے ختم ہوگی یہ کتابوں کے آدھار پہ ہوگی یہ قرآن اور ویدوں کی روشنی میں ہوگی یہ ہندو دھرم اور اسلام دھرم دونوں کو رکھا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے ہیں یہ ہمارے یہاں ہیں کہاں ہے کہاں ہے اتی اچارو ظلم کہاں ہے کہ ہم تمہیں مارے اور تمہیں مارو آپ قرآن کھولیے پہلی آیت آپ کو کیا ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رگبیت کھولیے پہلا منطر آپ کو کیا ملے گا رگبیت میں اگنی ملے اگنی منی اگنی اگرلی اگنی سب سے پہلے شروع کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا پرارم کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا سب سے پہلے کون تھا اللہ اگنی اگرلی جو سب سے پہلے تھا ہمارے ہاں پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے